بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ سائیکالوجی چپٹر ٹو میں سے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین نارمل اینڈ ابنارمل بیہیویر یعنی طبیع اور غیر طبیعی کردار میں فرق ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ نارمل بیہیویر کیا ہوتا ہے نارمل انڈیویجلز کون سے ہوتے ہیں اور ابنارمل بیہیویر ہماری سوسائیٹی میں ایکارڈنگ ٹو سائیکالوجی کسے کہتے ہیں ٹھیک تو ہم دیکھتے ہیں نارمل بیہیویر کیا ہوتا ہے نارمل بیہیویر کی ڈیفنیشن سب سے مین یہی آتی ہے کہ نارمل بیہیویر is socially acceptable ٹھیک طبیعی کردار آپ کا وہ کردار ہے جو آپ کے معاشرتی میار کے مطابق ہے آپ کی سوسائیٹی اسے قبول کر رہی ہے and while abnormal behavior is not socially acceptable ٹھیک ہے آپ کے social norms کے ایکارڈنگ نہ ہو جو بیہیویر اور جو معاشرتی میار پر پورا نہ اتر سکے جو کردار اور جو رویہ اسے کہیں گے غیر طبیعی کردار یا پھر ابنارمل بیہیویر نارمل اور ابنارمل بیہیویر کے کچھ کریٹیریاز دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چار کریٹیریاز آپ کو پتہ ہونا چاہیے انہی کریٹیریاز کے مطابق ہم کسی کو کٹیگریز کریں گے کہ وہ نارمل ہے یا نہیں فرسٹ ون سٹیٹیسٹیکل کریٹیریاز ٹھیک سٹیٹیسٹیکل کریٹیریاز یا پھر شماریاتی میار اردو میں بھی آگے پکس شیئر کے جائیں گے سٹیٹیسٹیکل کریٹیریاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رویہ وہ کردار وہ بیہیویر جو کہ میجارٹی کے بیہیویر جیسا ہو اسے آپ نارمل کہو گے ٹھیک ہے یعنی جیسا اگر فار اگزمپل پاکستان میں ایک بیہیویر نارمل سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اکثریت میجارٹی اسے کرتی ہے تو وہ نارمل بیہیویر ہے ٹھیک ہے یہ سوشل میں زیادہ اچھی اگزمپل آئے گی نیکسٹ ون میں اور جو لوگ اکثریت کے خلاف جا کے کوئی عمل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اب نارمل بیہیویر سیکنڈ ون ہے سوشل کریٹریا سماجی میار یعنی آپ کے معاشرے کے مطابق لائے گی فار اگزمپل ایک کوئی حرکت ہے اور ایک کوئی ایسا کام ہے اور بیہیویر ہے جو پاکستان میں اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن کہیں اور کسی اور کنٹری میں وہ اچھا نہیں تصور کیا جاتا تو پاکستان کے مطابق اس کے سوشل نارمز کے مطابق وہ نارمل ہے اور کسی اور کنٹری کا علاگ ہوگا یہ ہے سوشل کریٹریا یعنی آپ کی سوسائیٹی کیا کہتی ہے آپ اپنی سوسائیٹی کے مطابق بیہیویر انجام دو اس کے بعد ہے میڈیکل کریٹریا میڈیکل کریٹریا یہ ہے کہ آپ کے اندر سمٹمز نہ پائے جاتے ہوں اگر کسی انڈویجل کے اندر فیزیکل سمٹمز پائے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ طبیعی میار کے مطابق اب نارمل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سیکلاجیکل کریٹریا نفسیاتی میار اس میں آپ کی منٹر پروسیسز اور آپ کا بیہیویر آ جائے گا ٹھیک ہے فار اگزیمپل ہر انسان کو کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے اس کی لائف میں چیلنجز اور پرابلمز کو اگر وہ اچھے طریقے سے فیس کر لیتا ہے اور ان سے کوپ اپ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ اس کی پرسنیلٹی پر اثر نہیں ہوتا ان کا برا اثر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نارمل انڈویجولز ہے لیکن اگر اس کے اندر سمٹمز ایسی آنے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ایب نارمل بیہیویر ہے ٹھیک ہے ہر انسان کی لائف میں پرابلمز آئیں گی اور ان کو کوپ کرنا ہے ان چیلنجز کو ٹھیک ہے اور یہی آپ کا سائیکلاجیکل کرائٹیریا ہے یہ اردو میں بھی دیئے ہوئے شماریاتی میار سماجی میار طبی میار نفسیاتی میار شماریاتی میار جو اکثریت پر مبنی ہے سماجی میار جو آپ کے معاشرے میں ایکسپٹیبل ہے ٹھیک ہے معاشرے کے رولز اور قوانین اور اصول و ضوابط کے مطابق طبی میار یعنی جو اینا غیر سہن مند ہونے کی علامات نا اس میں پائی جاتی ہوں اور نفسیاتی میار ذہنی اور کرداری لحاظ سے منٹر پروسیسز اینڈ آپ کا بیہیویر انگلیش کی بک میں بھی یہ سارے کرائٹیریاز دیئے گئے ہیں تو آج ہم نے بیسیکلی جو ٹاپک پڑا ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین نارمل اینڈ ایب نارمل بیہیویر سمرائز اگر کیا جائے تو چار کریٹیریاز آپ کو پتہ ہونا چاہیے سٹیٹسٹیکل کریٹیریاز شماریاتی میار سوشل کریٹیریاز سماجی میار میڈیکل کریٹیریاز طبی میار سائکلوجیکل کریٹیریاز نفسیاتی میار ان کے مطابق ان کریٹیریاز پر اگر ایک انڈیویزول پورا نہیں اترتا تو وہ اب نارمل ہے لیکن اگر وہ پورا اترتا ہے تو وہ ایک نارمل انڈیویزول ہے ٹھیک موسیقی